باران رحمت رمضان رمضان کی رونک کو دوبالا کرتی ہے ساتھ ساتھ ایکوافینہ جو میریل وارٹر ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کم سے کم آٹھ گلاس دن میں ہمیں پینا چاہیے ایک انسان کو وائٹیمن سی جو ایک وحت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے وائٹیمن سی ہے ٹینک کے اندر اس لئے ہمیں اگر اپنی امیونٹی مضبوط کرنی ہے تو ٹینک کا استعمال ہم کر رکھیں ہماری امیونٹی مضبوط رہے گی اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے دودھ بہت ضروری ہے اس لئے محل پر اس کے استعمال یہاں کرتے ہیں اور کسی بھی ریسیپی کو جاننے کے لئے ہماری ٹرانسویشن میں ایلسا کاجی صاحبہ ہونا ضروری ہے اور ایلسا کاجی صاحبہ ہمارے پاس آگئے ہیں آج لامالیکم کیسے ہیں لامالیکم اسلام آپ کیسے ہیں الحمدللہ آج کوئی میٹھی ڈش میں لگ رہا ہے بنا رہی ہے آج میٹھی ڈش بنا رہی ہوں اور بڑی یونیک سی ڈش ہے اس کا نام ہی اتنا یونیک ہے اس کا نام ہے لیالی لیالی جی لیالی یہ ایک ایرابک ڈش ہے جی ایرابک میٹھا ہے تو بڑا آسان سا میٹھا ہے آپ ارام سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کچن میں چیزیں موجود ہیں سپیشلی کچن میں جو چیزیں موجود ہیں یہ اس سے بننے والا میٹھا ہے تو میں آپ کو ریسیپی بتا دوں میں نے آدھا کلو دودھ لے لیا ہے اس کو پہلے سے گرم کرنے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اسی لیے میں نے دودھ کو پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا اور اس میں میں نے چار ٹیبل سپون چینی ڈال دیا آپ چاہیں تو زیادہ میٹھا کرنا چاہیں تو زیادہ چینی کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے چار ٹیبل سپون چینی ڈال دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں رائس فلاہر چاول کا آٹا بھی ڈال دیا ہے 2 ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون میں نے سوجی کا ڈال دیا ہے وہ پہلے سے ڈال دیا کیونکہ اس کو پکنے میں تھا تھا کیونکہ یہ پک چکا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کیا تھا اب آپ کو جب لگ نہیں تھوڑا سا گاڑا ہونے شروع ہے صالد ہو رہے ہیں چیزیں پک رہی ہیں تو آپ اس کے بعد اس کے اندر بادام پستہ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اچھا سا فلیور آتا ہے بادام پستہ ڈال دیں گے یہ میں نے بادام پستہ ڈال دیا اس کے اندر اور وینیلا ایسنس اس پر ٹیسٹ تھوڑا سا اس میں فلیور آجائے خوشبو آجائے تو میں ایک ٹیبل سپون ڈال دوں گی یہ چھوکے یہ ہیوی ہوتا ہے بیسے یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے ایر بک ڈش ہوتی نیتھا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بلکل تیار ہوئے تو کھیر ٹائپ کا سنس کر لگتے ہیں یہ بلکل یہ تھوڑا سا جم جاتا ہے صالد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جب کھاتے ہیں ابھی یہ بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لاتا اس کو جم نے میں ٹائم لیتا ہے بلکل تھوڑا سا جب یہ اور سولید ہو جاتا ہے جمیں گے یہ کھیر جیسے جی اس کو کھیر کی تنا کا کہہ سکتے ہیں جیسے کھیر کا ہوتا ہے سیم ویسا ہی اس کا ٹیکچر ہوتا ہے ٹیسٹ کا فرک ہوتا ہے تو بس دیکھیں یہ گاڑا بلکل ہو چکا ہے کیونکہ آٹا پہلے ڈالیں گے اور سوژی بھی پہلے ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا پکنے میں اس کا ٹائم لیتا ہے پانچ نٹ لگتے ہیں جب یہ پک جائے کچھا پن ختم ہو جائے آٹا اور سوژی کا ابھی دیکھیں اچھا سا اس کے ارومہ بھی آرہ ہے اور یہ گاڑا بھی ہو گئے تو اب میں اس کو سرفتے ہیں بڑی زبردستی کھجبو آدھی اس کی اور بہت اچھا میٹھا ہوتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے کا میں بھی اس پہ گھر پہ بنا چکی ہوں گھر والے بڑے پسند کرتے ہیں میرے یہ میٹھا اس طرح سے آپ چاہیں تو ایک کوئی لنبا سا کنٹینر ہو آپ کے پاس ڈسٹ ٹائپ اس میں بھی سرف کر سکتے ہیں میں نے اس میں سرف کر دیا اور یہ تھوڑا سا جم جائے تب آپ اس کو کھا سکتے ہیں زبادست ایلسا زبادست اور یہ امید ہے کہ ہماری سہری کے وقت سے پہلے پہلے گرے جم گیا تو ہم اس کو یہیں پہ کھائیں گے اور یہیں پہ آپ گواہی دے جائیں گے کہ ایلسا نے کتنی اچھی یہ ریسپی میں بتائیے تینکیو ایلسا بہت شکریہ کل انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ ناظرین اب وقت ہوا ہے علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کرنے کا جیسے کہ میں انٹروں میں آپ کو بتاتا چلا ہوں کہ ہمارا موضوع ہے عزت نفس ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہیں ہماری ٹرانسویشن میں آپ کو متعددبار دیکھ چکے ہیں جناب مولانا عابد عزبی صاحب اسلام علیکم مولاکم السلام بہت شکریہ کہ آج آپ دوبارہ ہماری رہنمائی کے لئے تشریف لائے اور دوسری طرف ہمارے ساتھ لاہور سے آن لائن ہیں جناب معروف زاکر ہیں معروف خطیب ہیں اور اپنے لب و لہجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں دل میں اتر جانے والی بات پوری دنیا میں اسی ذکر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں دین اسلام کی بہت زیادہ خدمات ان کی ہیں میری مراد ہے جناب سید آقیل رضا زیدی صاحب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کی الحمدللہ قبلہ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ قبلہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن میں عزت بخشی آپ نے وقت دیا ہم آپ کے دل سے ممنون و متشکر ہیں اور امید ہے کہ لاہور میں بھی سب خیریت ہوگی کیونکہ لوگ راؤن چل رہا ہے ظاہر ہے ابھی آپ کی مصروفیات جہاں وہ آپ گھر میں ہی زیادہ ہوں گی موسیٰ کے ساتھ حیاء کے ساتھ ماشاءاللہ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے موسیٰ بھی ٹھیک ہے حیاء بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ قبلہ کیونکہ اب عید قریب قریب ہے تو کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے حوالے سے ہم نے آج موضوع رکھا ہے عزت نفس کیا اکثر ہم دیکھتے ہیں یہاں لوگوں کی عزت نفس جگہ جگہ ہر تھوڑی دیر بعد ہر منٹ بعد لمحہ لمحہ ہماری دانستگی میں اور غیر دانستگی میں بھی عزت نفس ہم ایک دوسرے کی مجرور کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا اس حوالے سے ذرا روشن ڈالی کہ عزت نفس آخر ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد محمد حضرت علی علیہ السلام فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پیچھان لیا اس نے اپنے رب کو پیچھان لیا وہ نفس سے عزت نفس جسے آپ سلف رسپیکٹ کہتے ہیں یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے چونکہ ایک شخص ایک انسان جو اس دنیا میں آیا اور اسے پروردگار نے اس دنیا میں ایک گھرانے کے اندر پیدا کیا تو انتہائی باوکار خاندان کے اندر پیدا کیا میں یا آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی عزت نفس کو مطلوب کریں لہذا اس لیے معصومین علیہ السلام نے متعدد اپنے فرامین سے ہمیں بتایا کہ جو انسان کی سرک رسپیکٹ ہے جو عزت نفس ہے اس کا کس حد تک خیال رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب آپ نے جیسے کہا کہ آپ یہ کاف راؤن ہے اور ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ہم کسی کو سو روپے کی یا پانچ سو روپے کی بھی امداد کر رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے جس کی ہم امداد کر رہے ہیں ہم اس کی نگاہ میں بھی اچھی ہوں اور ہم سوشل میڈیا پر اس کی تصویر ڈال دیتے ہیں اور ویڈیو بنا دیتے ہیں جو کہ بلکل انتہائی نامناسب ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروردگارِ عالم نے ہمیں اتنی نعمات سے نوازا ہے اس نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میں نے اس بندے کو اتنا دیا ہے یا اتنا کیا ہے تو جس نے ہم اتنا کیا اس نے ہمیں یہ درس دے کر بھیجا کہ انسان کی اگر عزت ہے تو سب کچھ ہے اگر آپ متعدد معصومین علم السلام کے فرامین دیکھیں تو آپ کو اس میں ملے گا حضرت عمامر علیہ السلام پر پاتے ہیں کہ جب وہ صدقہ دیا کرتے تھے تو جس آپ سے صدقہ دیتے تھے صدقہ دینے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کا خود بوسا لیا کرتے تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر آپ کسی کی امداد کر رہے ہیں تو جس طرح آپ اس کی امداد کر رہے ہیں اگر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کے وسیلے سے پروردگار آپ کو سبا بتا کرتا ہے شزاک اللہ یعنی اس کا عجل آپ میں ہاں دیکھتی ہے عدد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو اس کی چیہری کی طرف نہ دیں کہ کہیں اس کی عزت نفس مجلوع نہ ہو تو میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور آج دی سے اور جناب محترم مولانا عابد صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے بھائی رضا عباد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہ سب اور آپ خود ماشاءاللہ پوری دنیا میں ذکر اہل بیت اور محمد علی محمد علیہ مسلم کے ذکر سے پہچانے جاتے ہیں تو میری آپ کے چینل آج ٹی وی آج نیوز کے وساطت سے پوری قوم کو اس بات کی نصیت کہیں وزارش کہیں خدا انسان کی عزت نفس کو مجلوع نہ ہوتے آپ یہی سمجھیں کہ خدا نخواستہ یہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے دولت اچسائیہ ہے جو آج تمہارے سر پر ہے تو کل کسی کے سر پر ہے تو انسان میرا خیال ہے کہ اگر اپنے زمین میں جھاک کر اس بات کا فیصلہ کر لے کہ میں جس کی مدد کر رہا ہوں اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا یعنی کہ جزاک اللہ جزاک اللہ اپنے اندر سوچ لے اس بات کو تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اس زمانے کے اندر کسی کی بیزتی نہیں کرے گا وہ کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی طرح پیش آئے جیسے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور اسی پیغام کے ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آج جمعہ تلویدہ ہے تو آج امت مسلمہ اکٹی ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی بات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت اور مبدت کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جیسا کہ ہمیں رسول نے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلِ بیتِ اتھار میں جینے کا صلی اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آقیل عزیز صاحب اور آپ اتنی اچھے طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں بلکہ میرا تو آقیل عزیز صاحب آپ سے مطلب سب جانتے ہیں کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی طرح سے تعلق ہے اور آپ نے ہمیشہ مجھے اسی چیز اسی چیز کے بارے میں بتایا کہ جب بھی کبھی کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو کوشش کرو عزیز نفس اس کی مجلوع اتفاق سے آج کا موضوع بھی یہ رہا تو آپ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ہم چلتے ہیں عابد رزوی صاحب کی طرف اللہ عابد رزوی صاحب ذرا عزیز نفس کے حوالے سے گفت گفت بائی عزیز نفس کی جہاں بات آتی ہے اور شریعت متحرہ کی نقطہ نظر کو ہم دیکھتے ہیں تو اسے دو پیرائیوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر یا ایک انسان کے دوسرے انسان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بلائی کا معاملہ کریں اچھا خیر و بلائی کا معاملہ جب ہم کریں تو پھر اس میں ہمارا انداز یا ہمارا طریقے کار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے سامنے والی کی عزت نفس مجروح ہو اور قرآن کریم فرقانی مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں بالخصوص اس اعتبار سے اسے بیان کیا گیا کہ ہم جو صدقات کرتے ہیں یا جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں یا کسی کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں جیسے کہ رمضان المبارک میں بھی بکسرت لوگ اللہ کی رضا کیلئے اپنا عمال خرچ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں یا اس لاکڈان جیسی کیفیت میں جہاں لوگوں کو ضرورت ہیں اور ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں دوسرے سے بھی کہتے ہیں یار کسی کی مدد کر دی جائے تو شریعت متحارہ نے کہا کہ آپ مدد کر رہے ہیں اس پر آپ کے لئے بڑا عجر دنیا میں بھی اللہ بڑا چڑھا کر آپ کو اس کا عجر عطا فرمایا گا اور آخرت میں بھی اس پر آپ کو عجر دیا جائے گا لیکن دو کام ایسے ہیں اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا سارا کیا کرایا بیکار ہو جائے گا آپ کسی عجر کے مستحق نہیں وہ دو کام کیا ہیں قرآن کریم فرقان عبید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم نے جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا اسے باطل یعنی ضائع مت کرو بالمنی والعدا اب من کیا ہے من کا مطلب ہے احسان جتلانا کوئی ایسا کام کرنا جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ میں نے تمہیں دیا تو تم پر بڑا احسان کیا اب اس میں وہ بات آ سکتی ہے جیسے حضرت نے کہا کہ جی کسی کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا بھی تعاون کیا تو اس کی تشہیر کر دی اس کی ویڈیوز بنا دی اس کی تصویریں ڈال دی ہم نے اس سے لوگوں کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے اور دوسری چیز فرمایا ادا تکلیف دینے کے ساتھ یقینا میں اپنی ذات کو جب اس مقام پر رکھتا ہوں اللہ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پہلا نہ پڑے یا ایسی مشکل گھڑی مجھ پر آ جائے کہ مجھے کسی سے کچھ لینا پڑے اور وہ میری ویڈیو یا تصویر بنا کر وائرل کر دے تو کتنی شدید تکلیف دے بات ہوتی ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے یقینا اپنی عزت ہر شخص کو محبوب ہوتی ہے عزیز ہوتی ہے جب اس کی تشہیر ہوگی تو انسان کو تکلیف ہوگی اور فرمایا اگر تم نے احسان جتلایا یا سامنے والے کے ساتھ کچھ بلائی کر کے تم نے پھر اسے تکلیف پہنچائی تو تمہارا وہ صدقہ وہ تمہارا نیک عمل بیکار ہو گیا اب اس پر تمہیں کوئی عجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا اور اگر عمل ایسا ہو کہ ہم کر بھی لیں اپنا مال خرچ بھی کر دیں اور اس پر کوئی ہمیں نفع اور عجر میسر نہ آئے تو پھر ہم نے کمایا کچھ نہیں بلکہ ہم گناہگار بھی ہوئے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے ہم حقوق العباد میں کوتائی کے مستحق بھی ہوئے تو اس سے ہمارے معاشرے میں جو پریشانیہ بڑھ رہی ہیں ان کی طرف غور کرنا چاہیے اور آقا عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں عادی سے طیبہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صدقہ آپ کریں تو اس انداز سے کریں کہ دائیں ہاتھ سے کریں تو بایات کو پتا نہ ہو اور امی سے ہر شخص اپنی ذات کے لیے یہی پسند کرتا ہے کہ اگر میں مشکل میں ہوں کوئی مدد کرتا ہے تو اس انداز سے کرے کہ میرے برابر والے کو بھی پتا نہ ہو تو دوسروں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کیجئے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے عجر اللہ سے مانگیے عزت بھی اللہ تعاف فرمانے والا ہے برکت بھی اللہ تعاف فرمانے والا ہے اور ایسا کام مت کیجئے جس سے آپ کا عجر بھی ضائع ہو اور سامنے والی کی عزت نفس بھی مجرور جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ عابد عزیدی صاحب بہترین انداز سے اس کم وقت کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتا دی اور اللہ معاقل عزیدی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تمام علماء جتنے ہماری ٹرانسپیشن میں آتے ہیں روز کی طرح میں آج پھر آپ تمام دونوں عزات کو یہی جملہ نظر کروں گا کہ آپ جیسی شخصیات پر اگر کسی بھی موضوع پر بات کی جائے تو عشرے بھی کم پڑ جاتے ہیں تو یہ تو پھر ابھی صرف دس منٹ کی ہی بات تھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہیں وہ یہی ہے آپ کے علم میں عابد علی صاحب آپ کے بھی اور عاقل عزیدی صاحب آپ کے بھی خود آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح آپ ہم سب کی رہنمائی فرماتے رہیں بہت شکریہ ناظرین آتے ہیں ایک مختصی سے وقفے کے بعد آئیں گے معروف سنہ خان نات خان نوہ خان جناب رضابہ زیدی صاحب اور معروف ننے نات خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت آواز ہے زین علی زیدی صاحب اور بہت خوبصورت نات خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عمران باکر صاحب آتے ہیں مختصی سے وقفے کے بعد لائیو وائی کی جانب سے ایک پبلک سیویس میسج کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سابن وائلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران الرحمت آج انٹرٹیمنٹ اور راججیوں اس کی خصوصی سہری نشکات وقت ہوا ہے ہم دو نات کا ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نات خان سنہ خان جناب رضابہ زیدی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران باکر صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زین علی زیدی صاحب میں چاہوں گا کہ رضابہ زیدی صاحب آپ سے ابتدا کریں کلام کی میں جناب محل دیلوی صاحب کا ایک ناتی ہے منقبت ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پر جگہ رہا ہوں ہاں زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے ہمیں آج لطف تمام آ گیا ہے ہمیں آج لطف تمام آ گیا ہے زباں پر محمد کا فرشت جنوں میں عدب سے کھڑے ہیں ہمیں آج لطف تمام آگیا ہے ہمیں آج لطف تمام آگیا ہے غلام آگیا ہے زباں پر محمد کا تاریخی شعر ہے حاصل کلام شعر ہے پیش کر رہا ہوں کہ قدم کیا رسول موازم کے آئے قدم کیا رسول موازم کے آئے جہاں میں مکمل نظام آ گیا ہے جہاں میں مکمل نظام آ گیا ہے زباں پر محمد کا یقیناً یہ سرزمین پاک ہوئی ہے سرکار کا ذکر ہوا ہے اسی تناظر میکشیر دیکھئے وہاں کی زمین عیب سے پاک سمجھو کیا بات ہے وہاں کی زمین عیب سے پاک سمجھو جہاں ذکر خیر انام آ گیا ہے زباں پر محمد کا مکتا پیش کر رہا ہوں میرے دل کی بھی خواہش ہے یقیناً جو دیکھ رہے ہیں ان سب کی خواہش ہوگی یہی بس ہے مائی ہمیں روز میں ہے شئر یہی بس ہے مائی ہمیں روز میں ہے شئر وہ کہتے ہمارا بلا آ گیا ہے با 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 سبحانہ اللہ الہی آمین کہہ دے ہمارا غلام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے ہمیں آج لطفے تمام آ گیا ہے زباں پر محمد کا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت لہند بہت خوبصورت انداز سے ہمیشہ کی طرح رضا با عزیدی صاحب نظران عقیدت پیش کر رہے تھے اب ہم چلتے ہیں عمران باکر صاحب کی طرف عروف نات خان بھی ہے لیکن ایک بڑی خصوصی بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ ٹیلی فون پر کسی کو کال کرتے ہیں تو اکثر ایک صدا آپ کے کانوں میں آتی ہے کہ درود ان پر سلام ان پر یہ جو نات کی آواز آتی ہے آپ کے کانے یہ انہی کا پڑھا ہوا کلام تو اگر ہم آپ سے درخواست کریں کہ وہی کلام آجا پر ہے عجیب رسول اللہ کیولی حسنی کلام شریف ہے درود پر سلام ان پر کیا بات ہے واہ واہ میرے نبی کا جو ہے خرانہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے کھرانہ ہے جن کے دوں سے جہاں کی رونک جہاں کا موسم بھی ہے سبحانہ درود ان پر سلام ان پر بنا کے تصویر مرتضا کی کہا یہ جبریل سے خدا خدا نے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بانا کے تصویر مرتضا کی کہا یہ جبریل سے خدا نے رہے رہے نہ کوئی کمی کہیں پر لکھا دو سب حسن کا خزانہ کنیز خالق جناب زہرہ سبحان اللہ ہے جن کے دم سے حیاء جہاں میں کنیز خالق جناب زہرہ ہے جن کے دم سے حیاء جہاں میں کیا بات زبان کھولے تو آیتیں ہوں رکے تو تطہیر کا فسان جزاک اللہ جزاک اللہ کیا بات درود جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اس میں ہے پانچ نیچرل اویلز زیدون کی تیل کی طاقت کی ساتھ یہ نرش کرے اندر تاکہ بات کھولے شائن 24 آورز تو اب میرے بالوں کا شائنی بلو will never go